اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی کے فوڈ کک میں خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام ویورز ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے آمین آج اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں چائنیز بریانی لیکن کچھ ڈیفرنٹ سٹائل سے ریسپی آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں تو ویورز حال ہی میں میری جو ریسپی چائنیز بریانی کی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس کو 3 ملین کے قریب ویوز ہوئے تھے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے کہ آپی پلیز بتائیں کہ چاول کھلے کس طریقے سے بنتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہے تو آج ڈیفرنٹ سٹائل سے میں کچھ چائنیز بریانی کی ریسپی نیو سٹائل میں لے کر آئی یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹری بنی ہے تو آئیے اس مزدار کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنیز بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے چاولوں کو بوائل کریں گے یہاں پر جی ویورز میں نے پتیلی کے اندر تقریباً ڈیر لٹر کے قریب پانی تھا جس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے پانی کے اندر جیسے بوائل آیا ہے میں نے اس کے اندر تقریباً دو چمچ بھر کے نمک کے شامل کر دی ہیں تو نمک کو ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہاں پر جی ویورز چاول تھے چاول میں نے یہاں پر پرانے والا سیلا چاول استعمال کیا ہے آپ لوگوں نے بھی جب بھی اس طرح کی جو بریانی وغیرہ ڈیشز بنانی ہوتی ہے اس کے لیے آپ پرانا چاول جو سیلا چاول ہوتا ہے وہ یوز کیا کریں اس سے بہت زبردست چاول بنتے ہیں کھلے کھلے اور کھڑے کھڑے بنتے ہیں اور بہت زیادہ پھولتے ہیں اور ان کی لک بھی بہت زیادہ اچھی آتی ہے تو یہاں پر جی چاول میں نے آدھا کیلو لیے تھے یعنی پانسو گرام چاول لیے تھے اور ان کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹا پورا بھگو کر رکھے تھے اچھے طریقے سے صاف کر کے بھگو دیے تھے یہاں پر جی ویورز میں نے چمچ بلکل بھی نہیں چلایا چاول ڈالنے کے بعد اور اب یہاں پر ہم نے چاولوں کو ایک کنی تک بوائل کرنا ہے یعنی 90% تک چاولوں کو بوائل کرنا ہے اور 10% چھوڑ دینا ہے تو یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں 90% تک یعنی ایک کنی تک چاول بوائل ہو چکے تو اب ان چاولوں کو چھان کر سیپرٹ رکھ لیں گے یہاں پر جی ویورز جو سیکنڈ سٹیپ ہے یہاں پر میں نے چکن لیا ہے آدھا کیلو یعنی پانسو گرام چکن لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چائنیز بریانی جو کہ پشلی چائنیز بریانی تھی اس میں میں نے بونلیس چکن لیا تھا لیکن آج یہاں پر میں ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا رہی ہوں جو چکن ہوتا ہے سابوت ہی یہاں پر چکن میں استعمال کر رہی ہوں یعنی مکس چکن یوز کر رہی ہوں تھائی اور بریس کے مکس پیس ہے بونلیس چکن نہیں ہے تو یہاں پر جی ویورز 1 ٹی سپون کے قریب میں نے لسن اترکی پیسٹ ہیو ڈالی ہے اور یہاں پر 1 ٹی سپون ہی کالی مرچ کا پاوڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب میں یہاں پر نمک شامل کر رہی ہوں اور یہاں پر میں ڈالوں گی 1 فار ٹی سپون کے قریب میں یہاں پر چلی فلیکس یعنی کٹیو لال مرچ جسے ہم درامرچ کہتے ہیں وہ ڈال رہی ہوں 1 ٹی بل سپون یہاں پر جی میں نے سویا سوس ڈالی ہے اور یہاں پر چلی سوس ڈال رہی ہوں 1 ٹی بل سپون اور ون ٹیبل سپون یہاں پر میں نے سرکہ ڈال دیا یعنی وینیگر تو جو پچھلی چائنیز بریانی تھی اس کے اندر میں نے سرکہ سویا سوس اور چلی سوس کا استعمال بلکل نہیں کیا تھا اور اس طریقے سے چکن کو میرینیٹ کر کے پہلے بلکل نہیں رکھا تھا اس کو جسٹ میں نے ڈریکٹلی اپلائی کیا تھا تو یہاں پر جی چکن کو میرینیٹ کر کے بنائیں گے اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا تو یہاں پر جی اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی چاولوں کو اچھے طریقے سے میں نے چھان کر یہاں پر رکھ لیا ہے سیپریٹلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول مارشاللہ سے کتنا ہے کھلے کھلے اور الگ لگ بنے ہیں تو یہاں پر جی چاولوں کو تو بوائل کر کے رکھتی ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹھنڈا کر لیں گے اب اس کڑائی کے اندر 4 ٹیبلے سپون کے قریب میں کوکنگ آئل شامل کروں گی جیسے ہی کوکنگ آئل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں 1 ٹی سپون لسن ادھر کی پیسٹ جالوں گی یعنی جنجر اور گارلک کا پیسٹ جالوں گی یہاں پر ادھرک لسن کے پیسٹ کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے جلانا بلکل بھی نہیں ہے نہ ہی اس کا کلر سورا سا زیادہ ڈاک کرنا ہے جیسے اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر جو ایک میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ شامل کر دوں گی تو یہاں پر جی ویورز میں آپ کو ایک بات پر تانا چاہوں گی کہ چکن کو آپ جتنی زیادہ دیر میرینیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ چکن کا جو فلیور آئے وہ بہت زیادہ اچھا آئے گا تو یہاں پر میں نے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے قریب چکن کو میرینیٹ کیا تھا تو اب اس چکن کو ہائے فلیم کے اوپر میں فرائے کروں گی تاکہ جو اس کا موسٹرائزر ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے اور چکن کو ایک خوبصورت سا کلر آ جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز میں اس کو ہائے فلیم کے اوپر فرائے کر رہی ہوں تاکہ چکن کو تھوڑا سا خوبصورت سا کلر آ جائے تو یہاں پر جیسے چکن کا تھوڑا سا کلر گولڈن گولڈن ہونا سٹارٹ ہوگا تو اس کے اندر میں ہاف کپ کے قریب پانی شامل کر دوں گی اور اس کو کورپ کر کے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا اندر تک کک ہو جائے تو یہاں پر کورپ کر کے میں نے اس کو رکھ دیا تو یہاں پر جی ویورز پانچ منٹ کے بعد اس کو میں نے کورپ کو ہٹا دیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چکن تو ہمارا اچھے طریقے سے پک چکا ہے لیکن چکن کے اندر پانی ابھی بھی موجود ہے تو ہائے فلیم کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے پانی کو ڈرائے کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چھوٹی سی میڈیم سائز کی پیاز تھی جس کو میں نے سلائس کی شکل میں کٹ کر ڈال دیا ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایک کپ یہاں پر مٹر کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر جی ویورز مٹر کو میں نے ایٹی پرسنٹ تک بوائل کیا ہوا ہے یعنی پورا آپ نے بوائل نہیں کرنا ایٹی پرسنٹ تک تھوڑے سے کچھے پکے ہونے چاہیے تو یہاں پر جی گاجریں ہیں جن کو میں نے سلائس کی شکل میں کٹ کیا تھا یہ بھی ایک کپ ہے تو گاجریں یہاں پر بوائل نہیں ہیں بلکل کچھی گاجریں ہیں اس کو میں نے ایسے ہی ڈال دیا ہے یہ اسی پانی کے اندر اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گی زیادہ سوفٹ بلکل بھی نہیں کرنا جسٹ ان کی لک برقرار ہونے چاہیے اسی لئے میں نے مٹروں کو ایٹی پرسنٹ تک بوائل کیا تھا تاکہ فولی بوائل کریں گے تو بلکل چاولوں کے اندر وہ نرم ہو جائیں گے اور ان کی لک جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد تقریباً میڈیوم فلیم کے اوپر دو سے تین منٹ کے لئے میں کور اپ کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو گاجر ہیں وہ اور مٹر اور جو آنین ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پر جی ویورز تین سے چار منٹ کے بعد میں نے کور کو ہٹا دیا تو گاجرے میں یہاں پر ہلکی سی لائٹ سے سوفٹ ہو چکی ہے اور مٹر بھی ہمارے اچھے طریقے سے کوک ہو چکے ہیں تو یہاں پر جی ویورز ہائے فلیم کے اوپر ان کو اب ہلکی سین کی بنائی کریں گے تو بنائی کے دوران ہی اس کے اندر ڈال دیں گے شملہ مرچ یہاں پر میں نے شملہ مرچ بھی ون کپ کے قریب لیا ون کپ بھی یہاں پر میں نے کیبچ کا استعمال کیا یعنی کیپسیمم بانگو بھی اور شملہ مرچ کا استعمال کیا کیپسیکم اور کیبچ کا استعمال یہاں پر کیا ہے تو لاسٹ میں اس لیے یہ دونوں سبزیاں ڈال رہے ہیں کیونکہ ان کی لوک جو ہے ہم نے برقرار رکھنی ہے چائنیز میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ چائنیز میں جو بھی ویجیٹیبلز آپ ڈالتے ہیں وہ فل کوکنگ فل کوکوئی اچھی بلکل نہیں لگتی یعنی سوفٹ آب نہیں تھوڑی سی کرنچی کرنچی اچھی لگتی ہیں تو یہاں پر جی ویوورز یہ ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد ان کو پانچ منٹ کے لیے ہائے فلیم کے اوپر اچھے طریقے سے ان کی بنائی کروں گی تاکہ جو دونوں ویجیٹیبلز ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے تھوڑی سی شیلو فرائی ہو جائیں اور ساتھ ہی بنائی کے دوران میں اس کے اندر ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون کے قریب سویا سوس اور سویا سوس ڈالنے کے بعد ساری سبزیوں کا وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے اور جو چلی سویا سوس سوری ہم نے ڈالا ہے اس کا فلیور ویجیٹیبلز کے اندر اچھے طریقے سے آجے تو یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ابھی ان کے اندر مجود ہے اس پانی کو اچھے طریقے سے ڈرائے کرنا ہے جب تاکہ یہ پانی نہیں ڈرائے ہوگا اتنی دیر میں چمچ چلاتی جاؤں گی اور اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کی بنائی کرتی جاؤں گی تو یہاں پر جی ویورز تقریباً سارا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہونے کے قریب آ چکا ہے لاسٹ میں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سپرنگ اونین کا گرین پارٹ یعنی جو ہکو والا پیاس ہوتا ہے اس کا ہرا والا جو حصہ ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اور لاسٹ میں میں ساتھ اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب نمک شامل کر دوں گی اور اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تو یہاں پر جی ویورز فائنلی طور پر اچھے طریقے سے سبزیوں کی بنائی ہو چکی ہے اور ان کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو چکے ہیں مجھے دس منٹ لگے ہیں ان کی بنائی کرتے کرتے اچھے طریقے سے یہاں پر جو ویجی ٹیبلز ہیں وہ کوک ہو چکی ہیں تو لاسٹ جو سٹیپ ہے ویورز وہ ہے چاولوں کے ساتھ چائنیز بریانی جو ہم نے تیار کرنی ہے جو چاول ہم نے تھنڈے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ چاولوں کو میں ایک کڑاہی کے اندر ڈالوں گی اس کے اوپر میں سپرنگ اونین ڈالوں گی تھوڑا سا تو اب ہم ان چائنیز بریانی کی تہیں لگائیں گے تو یہاں پر جو ویجی ٹیبلز اور چکن ہم نے تیار کیا ہے وہ ڈالوں گی میں تھوڑا سا اور دوبارہ اس کے اوپر میں اُبلے ہوئے چاول ڈالوں گی جو کہ ہم نے 90% تاک کھوکی ہے تھے ایک کنی بوائل کی ہوئے چاول ہیں وہ ڈالوں گی اور دوبارہ اس کے اوپر بچا ہوا چکن ڈالوں گی پھر اس کے اوپر دوبارہ چاول ڈالوں گی پھر سپرنگ اونین ڈالوں گی اور اس کے اوپر جو دوبارہ بچا ہوا چکن ہے وہ ڈال کر چاول ڈال کر تو ان کی دم لگا دوں گی تو یہاں پر جی بیورز ویجی ٹیبلز اور چکن میں ڈال رہی ہیں تو چائنیز بریانی تو ہماری لازٹ ٹیپ پہ بلکل اس کا تیار ہونے کے تو جو لوگ چینل پہ نیو انسو ریکویسٹ ہے کہ پلیس پلیس چینل کو سبسکرائب کیا کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبایا کریں تو یہاں پر جی بیورز چینل اس بریانی کی تہیم اچھی طریقے سے لگا چکی تھی لازٹ میں میں نے تھوڑی سی کالی میرچ کا پاوڈر اور دھرا میرچ جو ہے وہ سب پرنکل کیے آپ کی اپنی مرضی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس سے بھی فلیور بہت اچھا ہاتا ہے تو یہاں پر جی نون سٹک کے برطن کے اندر جب بھی آپ کوک کریں تو اس کے ہول کو ضرور پند کیا کریں تو فائنلی طور پر میں نے دس منٹ کا اس کو دم لگایا تھا دس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے مزیدار سی چائنیز بریانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے بلکل کھلے کھلے چاول تیار ہیں بلکل بھی نہیں جڑے چاول چپکے نہیں ہیں ماشاءاللہ سے مزیدار سی چائنیز بریانی کو میں ڈی شاؤٹ کر چکی ہوں اگر ایسے پی اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریے گا اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریے گا ایک اچھی سی نئی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ